جیچم سے اندرقباد کیلئے نومینیشن داخل کرنے کے عمل کا آج اختتام ہو گیا ہے اس سے پہلے آج مجلس اتحاد المسلمین کے شالی ونڈا سے امیدوار مصطفی علی مصفر اور گھانسی بزار سے امیدوار محمد غوث کی اہلیہ پروین سلطانہ نے چار منار اپنے سملی ممتاز احمد خان کی ہمراہ ایک ڈائلی کی شکل میں سٹی کالیج پہنچ کر ریٹرننگ آفیسر سے ملاقات کی اور اپنے پرچائے نامزدگیاں داخل کیے اس موقع پر پتھرگٹی کارپوریٹر سویل خادری اور محمد غوث کے علاوہ دیگر مجلسی کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے سٹی کالیج کے اندر دو نومینیشن دالے گئے گھانسی بزار سے ہمارے غوث بھائی صاحب کی میسیس نے نومینیشن داخل کیا اور حلقے چھالی بندہ ڈیویجن سے ہمارے مظفر صاحب دوبارہ اس حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر نقیب ملت حضرت دی نویز صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے الحمدللہ بی فارم دیئے آج نومینیشن داخل کر دیا گیا اللہ کے فضل کرم سے شہر حدر آباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اپنے بہت سارے کینڈیٹس کو کھڑا کر رہی ہے حضرت سابق کی طرح انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اور زیادہ سے امیدوار منتخب ہوں گے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر چوبیس گھنڈے کام کرتے آ رہی ہے اللہ کے فضل کرم سے مجلس اتحاد المسلمین عوام کے لیے کوئی نئی نہیں ہے اور مجلس اتحاد المسلمین عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے رات اور دن جد و جہد کرتے آ رہی ہے میں بیرستر رسول الدین ویجی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر ایک بار خدمت کرنے کا میرے کو موقع دیئے میں انشاءاللہ تعالی میرے پچھلے پانچ سال مکمل امانداری کے ساتھ کام کیا ہوں پچیس کروڑ کا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہوں میں اور بھی کام باقی ہے سارے کام ڈیویجن میں مکمل نہیں ہوتے چاہے وہ کوئی بھی ڈیویجن ہو انشاءاللہ تعالی پچھلے پانچ سال کی طرح یہ پانچ سال بھی بہت خودی کام انجام دوں گا کافی جوانا محنت مشخت کر کے ماہ باقی ڈیولپمنٹ کے جو بھی کام ہے وہ مکمل کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ایڈمیسٹریشن کورنمنٹ پالسیو بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسان حال نہیں کیا آپ ڈرینیچ روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں گے تو بی بی ان سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز واتس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام فوٹو پتہ اور واقعی کی جانکاری دینا نہ بھولیں